کسان نیتا راکیش ٹکیت نے ایک بڑا بیان دیا ہے کرشی قانون کے خلاف کسانوں کا اندولن جاری ہے کسان سنگرڈن بکھیوں کے نیتا راکیش ٹکیت میں مودی سرکار کو چھتاب نہیں دی ہے ٹکیت نے کہا ہے کہ میری لڑائی بی جے پی سے نہیں بلکہ مودی سرکار سے ہے ٹکیت نے کہا کسان لکنو کو دلے کی طرح بنا دیں گے کسان آندولن کو لگ بھگ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اور اس آندولن مجھو ایک چرچت چہرہ بن گئے ہیں وہ ہیں راکیش ٹکیتی ہوں تو وہ کسان ہے پر اب ایک ہفتی سے بن گئے ہیں بہت سواغیت آپ کا آسک پر راکیش جی آٹھ مہینہ ہو گیا ہے کب تک اور جاری جائے گا جب تک سرکار چلوائے گی آندولن سرکار چلوائے گی سرکار چلوائے گی ریزن ریزن بھائی جس کام کے لیے ہمارے وہ تو کام سرکار کو کرنا جب تک کانون واپسی نہیں ہوگے تو گھر واپسی نہیں ہوگی شانتی پون تریقے سام اپنا آندولن چلاتے رہیں گے آپ لوگ کی تو اس بیچ بہت بار باتچیت ہوئی ہے گیارہ دور کی باتچیت ہوئی ہے کچھ باتچیت میں حل نہیں نکل مانتے ہیں سرکار ماننے رہی بیچ میں کچھ شاید آیا تھا کہ کچھ چیزیں آپ لوگ مانے گی کچھ چیزیں سرکار مانے گی نہیں ہم تو بہت چیزیں ماننے رہے ہیں سرکار کا ماننے رہی سرکار نے آپ کی ایک بھی شرطیں نہیں ماننے تین کانون کو واپسی نہیں لینا چاہتی مس پی پہ کانون نہیں بنانا چاہتی کسانوں کی فصلے آدھے ریٹ میں لوٹنا چاہتی ہے دیش کی عام جنتہ کو ان آج مہنگا ملے یہ پولیسی سرکاروں کی ہے تو یہ کوئی کھالی کسان کا اندولن نہیں ہے یہ عام جنتہ کا بھی اندولن ہے یہ تو گریب کا اندولن ہے بہت پولیسی آ رہی ہے دودھ کی پولیسی آ رہی بجلے کی پولیسی آ رہی تو یہ ہے اس میں تو سب لوگ مار جائیں گے بہت برا حال دیش میں ہوا کس سرکار لگاتار کہہ رہی ہے کہ قانون تو کسانوں کے حق میں ہے اچھا ہمارے لئے کانون بنا رکھے ہمارے یکمر ہمیں پتہ نہیں اور ہم انہوں کیا کہے بھے ہاتھ جوڑ ہے بھے تب یہ باپسی لے لو باپسی لے لو دو جار بائیس میں کہہ رہے پردار منتی جی کہ ہم بینی دھوگ نہیں ہو جائے گی ہم فسلے آج دیتے ہیں ان کو ہم کو ایک سال بھرکا چیک دے دو ڈبل پیسے کا ڈیڑ گنا دے دو وہ دو گنا کہہ رہے ہیں ہم ڈیڑ گنا کہہ رہے ہیں ابھی راحل گاندھی جو ہے سنسٹ ٹریکٹر سے آئے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آئیں گے آئیں گے سب سنسٹ ٹریکٹر سے آئیں گے ٹریکٹر سے کوئی ٹینک ہے کہ نہیں جا سکتا ٹریکٹر پارلیمنٹ میں بھی جائے گا اگر ٹریکٹر پارلیمنٹ میں جانا سکھ گیا تو جائیں گے پارلیمنٹ میں ٹریکٹر سے چلا گیا ٹریکٹر تو ایک سائی چیز ہے دیش کو آن دیتا ہے پوری دنیا ٹریکٹر پارلیمنٹ میں جانے سے کیا مطلب ہے جیسے آج ہے مطلب جب ٹیکٹر پر کسان چلتا ہے تو جب بھی یہ چلاتے ہیں جی ٹیکٹر کا نام لی دیا آپ نے بھئی کسان کا ٹینک ہے ٹیکٹر وہ فصلوں کی جتائی کرتا ہے بنجر جمین کو پاڑتا ہے دلی کی چمچماتی سڑکو پر چلتا ہے پر ٹینک تو نقصان پہنچاتا ہے کہاں پہنچا ہوئے نقصان چائنہ کے بورڈر پر رہتا ہے ٹینک ہمارا تو وہی تو نوجوان ہے ہمارا جو بورڈر پر ٹینک چلاتا ہے سرد پرکشا کرتا ہے وہی گاؤں مانے کا ٹیکٹر چلاتا ہے کھیت میں کام کرتا ہے وہی پھر ٹیوٹر چلاتا ہے پر یہ جو کسان کا ٹیکٹر ہے جس سے راہول گاندی آ رہے ہیں اور راج نتاہ کر رہے ہیں یہ کون سا ٹیکٹر ہے یہ فصل جوتنے والا ٹیکٹر ہے یا وہ چائنہ والا ٹینک والا ٹیکٹر ہے نا نا یہ فصل جوتنے والا ہے آندر تو یہی تو چلتا ہے اور جو آندولن ہے آپ کا آپ جیسے یو پی میں آپ آئے ہیں لکھنو میں آئے ہیں سٹیٹ کیپٹل میں کیا آنے کا ہم یہاں کے رہنے والے نہیں یہاں پہ چنام ہے یہاں پہ چار سال سے گنے کا ریٹ نہیں بڑھا آلو کا کسان برباد ہو گیا مکہ کی خرید نہیں ہو رہی یہوں کی خرید نہیں ہو رہی فصلے آدھے ریٹ میں بکھری ہے بجلی پورے دیش میں سب سے مہنگی ہے ایسا کیا آیا کہ لکھنو میں نہیں آسکتے ہم کوئی پابندی ہے لکھنو یوگی عدیتے نا تو کہتے ہیں کہ ہم نے کسانوں کو سب جو ہے دیا ہے ویٹ ٹائنز کو گہوں کا ریٹ وغیرہ مل رہا ہے ہاں ملیا بہت بڑا گھبلہ گہوں کے خرید میں ہویا کریکیندر گاؤں کے نام سے لگ گیا بیویہ پاری کے گودام میں لگ گیا سستے میں گہوں خرید گیا رماتے دیا آپ کے ساتھ بھاری سنکھیا میں کسان بھی آئے ہیں کیا ابھی تک ویسٹ یو پی بھی آپ لوگ کا زیادہ پروٹیسٹ بغیرہ رہا تھا کیا کچھ پلاننگ ہے کیا اس طرف بھی کرنے گا اس کو بھی دلی بنائیں گے لکھناؤں کو بھی آج چاروں طرف تک گھرگار کا بٹھیں گے وہ ٹائم بھی آگا جب اس کو بھی گھریں گے دیش کی رازدھانیوں کو دلی بنانا پڑے گا جو سٹیٹ کی رازدھانیاں ہیں دیرے دیرے ایسے پروٹیسٹ وہاں پہ بھی کرنے پڑے گے وہ آج ہو ہو دو سال میں کبھی بھی ہو تو بات تو کرنی پڑے ٹرین نہیں چل رہی ٹرین روک رکھی نہیں تو بھیڑ تو یہاں کی بھی بہت درجات تھی ابھی بھی جا رہے ہیں بہت لوگ جا رہے کب بنائیں گے آپ دلی لکھنو لکھنو کو دلی آپ کب بنائیں گے کیا پتا کب بنائیں گے بھئی کسا نہیں راکش ٹکیٹ خود لیڈ کریں گے لکھنو میں راکش ٹکیٹ ڈلی اور سٹیو پی سہی یہاں کی جنتہ لیڈ کر لے گی کوئی کہنے کی تھوڑا جوڑ رہا تھے آپ نے بات کری بھی بخش وہ جو حاج پا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کیوں کی یو پی چناب نزدیک ہیں اس لیے آپ لکھنو آئے ہیں اور اب لکھنو کو دلی بنانے کی بات ہاں تو کہنے کون سی بی جے پی کہہ رہی بی جے پی بھی تو تین طرح کی ہو رہی کون سی اوالی نے کہا ایک بی جے پی تو ہے جو اندر مکان کے اندر قید ہیں جنہوں نے بی جے پی بنائی تھی ایک بی جے پی ان سے چھین لی ایک بی جے پی وہاں ہیں ایک بی جے پی نئے نئے بھرتی کر رہے ہیں ان کو بی جے پی کی پھول بہت مکان نہیں پتا تو کون سی اوالی نے کہا ان کے تو نیتا تو اندر بند ہیں مکانوں میں وہ بول نہیں سکتے یا بی جے پی اور اسے تھوڑا کوئی ہمارے لڑائی ہے بی جے پی تو ایک پارٹی ہے اس کی سرکار نہیں ہے سرکار تو موڈی سرکار ہے سمنا ہے ایڈ دیئے آپ کے ٹیو چینل پہ بھی بڑے بڑے ایڈ چل ہے اب کی بار موڈی سرکار اس نے ان پہ کبجہ کر لیا ان کے جو بڑے لیڈر تھے وہ ہاؤس ایرسٹنگ کروا دیئے وہ بیان نہیں دے سکتے کوئی تو کون سی بی جے پی کے کون نیتا بات کر رہے ہیں بی جے پی تو دیش میں ہی نہیں وہ تو کاغ جو پہ رہے گی اپنا پرچے بناو جاؤ راکشت کہت کی آج راجدھانی لکھنو میں وزیٹ کیا سندیش ہے سندیش یہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤ سب اب میٹنگیں ہوگی پورے پردیش بھر میں سرکار بجلی کا ریٹ ہریانہ، اوترہ کھان پنجاب بہت اسٹیٹ میں بجلی فیری ہے یہاں پہ 175 روپے آس پاور بجلی کا ریٹ ہریانے میں 35 روپیا ہے پنجاب میں فیری ہے کرناٹک میں فیری ہے مہان دولن چلا کرناٹک میں تو وہاں کی سرکار نے بجلی کسانوں کو فیری کر دی آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے فیری لیتے ہیں وہ کسانوں کو فیری دی یہاں پہ اس کا پیسہ لیتے ہیں ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ ابھی ہی لکھنو کیوں آئے پہلے سے کیوں نہیں آئے کیونکہ چناو نزدیک ہے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کیوں چناو میں ہم نہیں جا سکتے گیا بھئی جو آدمی جس بھاسہ میں سمجھتا ہوگا جس بھاسہ کو اب یہ چناوی بھاسہ سمجھے تو ان کو چناوی بھاسہ میں ان کو دوائی دی جائے کیونکہ دوائی تو دینی پڑے گی ان کو آرام ہوگا دوائی سے ان کو آپ نے کہا چناوی بھاسہ میں دوائی دی جائے گی تو کیا راکیشٹ کیا چناو لڑ سکتے ہیں ہی اوپی گا ہم تو نہیں لڑتے چناو بینائی سناو لڑے دیں گے دوائی کیا جو ڈاکٹر دوائی دے وہ پہلے بیمار ہوگا دکھاؤ گا وہ ریسرچ کرے گا یا کون سی دوائی کام کر رہی کون نہیں کر رہی یہ تو بنگال میں نہیں ہوتی تو اس سے ان کو آرام ملا تو دیں گے وہ آئی دوائی دیں گے تو یہ جنگ آپ کو کسان رہ کری لگنی ہے پولٹیکل پارٹی میں آکے نہیں بھاچپا کا کہنا ہے کہ راکش ٹھیک ہے جو ہے وپکش کے ساتھ ہیں بھای جیسے ہم پہلے نہیں کس آئیت میں تھے سی وپکش کے ساتھ میں سب سے زیادہ کس پارٹی نے آپ کے حساب سے کسانوں کے لئے کام کیا ہے کام نہیں کر رہا آندولن مومنٹ اگر ٹھیک رہے گا تو پارٹیا ٹھیک کام کرے گی پارٹیا نہیں سرکاریں کام کرتی ہیں پارٹیا کوئی کام نہیں کرتی اور مومنٹ اگر کم جور رہے گا تو سرکاریں حاوی ہو جاتی ہیں تو دیش میں آندولن مجبوت رہنا چاہی سرکار کی بات کرتے ہیں کس کی سرکار میں سب سے زیادہ کسانوں کو اہت ہوا ہے اور کس کی سرکار میں سب سے زیادہ اہت ہوا ہے نہیں اس والے میں بات کرے جس پہ پریسر سا پڑ جا مائے ہوتی پہ پریسر سا پڑا تو اس نے گننے کا ریٹ آسی روپے بڑھائی دی ہے اکھلے سیادہ اوپا کچھ کم پڑیا اس نے پچاس روپے بڑھائی دی ہے یوگی جی پھری گھوم رہے ہیں ابھی ایک روپے نہیں بڑھایا لپٹے میں تو ابھی گیا ہوگی یہ انسا دنوں سے کمجور ہے کیا یوگی جی انسا دنوں سے تو کمجور ہے نہیں عمر بھی دنوں سے کم ہوگی ان کو تو لمبی راجنیتی کرنی ہے تو کم سلام سو روپے ریٹ بڑھانا کرنا چاہیے گننے کا جاؤں کی خرید بھی بڑھیا کرنے چاہیے گننے کا جو بھوکتان رکا ہے وہ بھی دلوانا چاہیے آلو کا کسان بھی پورا برباد ہو گیا ہے اس کا بھی وہ کرنا چاہیے ہو نینا اور دیگاری بہکا تہین کو ایک فوٹو بڑی وائرل ہوئی ایسی والی آپ کی ایسی ہاں ایسی تو بھائی مجھے یہ بتا دو کہ کس کے گھر میں ایسی نہیں لگ رہا یہ وہ بتا دو ایسی ایک ینتر ہے وہ ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کا سسٹم ہے وہ پریس کلب ایک بنا رکھا ہم نے وہاں پہ پریس کے بیٹھنے کے ایک بیوستہ ہے وہاں پہ مجھے اس میں گاجی پور پورڈر پہ کسان کرانتی گیٹ پہ پریس سے بات کر کے ہم بھی پریس کے اوپس میں لیٹ گئے اگر پریس کے اوپس میں ایسی کے سامنے ان کے لیٹنا ان کے اس پر گناہ ہیں تو بھائی بتاؤ تو پریس کا وہ ہے اوپس اگر ایسی کا پورٹو کھینچ لیا اگر بیٹھ کے وہاں تو تو نہیں کھینچنا چاہی ہے پریس والد نے کھینچ کے بیج دیا پہلے تو اپنے گھر میں لٹائے اپنے اوپس میں اگر یہ ریسٹ روم ہے یہ ملے دیو پھر پورٹو کھینچ لیا تو کونسی بڑی بات ہے بھائی کورونا بھی ہے تھرڑ پھر بتا رہے ہیں آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کی کسان آندولن جو ہے اس بیچ میں کر رہے ہیں ایسا آندولن آئے گھتب ہونے کا یہ بیواری کینک بھی آجی ہو آندولن جاری رہے گا ہمارا ہم آندولن چھوڑ کرنے جائیں گے چناو ہے بائیس میں بیدان سباٹا جو آندولن آپ کا چل رہا ہے یوپی بھر میں اب لکھنوں کو بھی فوکل پوائنٹ بنانے والے ہیں اثر پڑے گا کچھ چناو ہاں کیا پتا ہم کو چناو لڑنے آ رہے ہیں ہم تو اپنی بات کہیں گے جنتہ کے بیچے میں یہاں پہ میٹنگیں کریں گے پانچ ستمبر سے مجھے فرنگر میں بڑی پنچات ہوگی اس کے بعد میں پورے جلے وائج منڈل وائج گام وائج جو پولیسی ہیں اس کے بارے میں بات چیت کریں گے جنتہ خوش ہوگی ان کو وٹ دے دے گی ناراض ہوگی نہیں دے نہیں ہمیں گے بتا کون کس کو وٹ دے گا کچھ ایسے تتو بھی آپ کے اندولن میں آئے آپ نے بھی دیکھا جو مطلب شاید نہیں آتے تو بہتر تھا کون کون آئے کچھ ایسے نام تھے جیسے کی جو جن کے سٹیٹمنٹس کافی عجیب سے رہے ہیں نام بتاؤں گا آپ کیا بتاؤں گا آپ کس کو کہہ رہے ہیں یہاں تو نہیں کوئی آیا ہے کوئی نام بتاؤں گا تو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں یوپی چناف کی بات تھوڑھ ہو رہی ہے یہاں پر آپ نے جیسے کہا کہ آپ لکھنو کو اگلا دلی بنانے کی پلاننگ کر رہے ہو کب تک مانا جائے ہیں دیکھ رہی ہو تو پلان بن رہی ہے آپ بنے گی پلان تک مانا جائے ہیں